قلتو یا رسول اللہ اِنَّ لِي جَعْرَيْن فَإِلَىٰ اَيِّهِمَا اُخْدِ قَالْ اِلَىٰ اَقْرَبِهِمَا مِنْ كِبَابَ رَوَاهُ الْبُخَارِي صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بحث کرتی ہے آپ جانتے ہیں اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ یہ موضوع اسلام کے نزدیک کتنا اہم ہے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا معاملہ کرنا پڑوس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشانات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے تقرار کے ساتھ فرمایا واللہ لا يؤمن کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا لیکن وہ ایمان کی نفی کر رہا ہے کہا کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا صحابہ نے پوچھا کون ہے لیکن ابھی آپ قسم کھا کے کہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا اللہ لا يؤمن جاروہ بوائقہو جو اپنے پڑوس کو ستاتا ہو پڑوس کو تکلیف دیتا ہو جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہم اپنی جگہ نماز کے پابند رہیں ذکر کے پابند رہیں تلاوتِ قرآنِ مجید کے پابند رہیں روزوں کے پابند رہیں عمرے کرتے رہیں لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ برائی موجود ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے بچا ہوا نہیں ہے ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے صبح تکلیف ہوتی ہے شام تکلیف ہوتی ہے آج تکلیف ہوتی ہے کل تکلیف ہوتی ہے تو پھر قسم کھا کے پیارے نبی نے کہا وہ مومن نہیں ہے مومن نہیں کا مطلب نہیں کہ کافر ہو گیا یہ مطلب نہیں اچھا مسلمان نہیں وہ ایڈیل مسلم نہیں وہ فاسق ہے وہ قسم کھا کے پیارے نبی نے کہا ہے تو اس لیے پڑوس کے ساتھ ہمارے سلوک کو ہمیشہ اچھا رکھنا ہمارے کسی بھی رویے سے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا ہم کیسے تکلیف دیتے ہیں پڑوسی کو پارکنگ کے ذریعے اس کے گیٹ کے سامنے گاڑی پارک کر دی اس کے راستے میں گاڑی پارک کر دی تکلیف ہے یہ ہمارے گھر کا کچھرا اس کے آنگن میں پڑتا ہے یہ تکلیف ہے یہ ہمارے گھر سے جو آوازیں جاتی ہیں بچوں کی آوازیں ہو یا گھر میں ہم کچھ سن رہے ہیں یاد رکھو قرآن مجید ہی کیوں نہ سن رہے ہو اتنے زور سے آواز مت رکھو کہ ان کو ڈسٹ اپ ہو نہیں ہونا چاہیے مسجد میں بھی کیا تعلیم ہے جیسے حدیث ہے مسجد میں بھی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تعلیم ہے کہ اتنی بلند آواز سے مت پڑھو کہ تمہارے بازو جو عبادت کر رہا ہے اس کو ڈسٹ اپ ہو چھے جائے کہ ہم موسیقی لگائیں گانا لگائیں پوری آواز سے لگائیں گانا اور اس گانے اور موسیقی سے پڑھو سیکھو تکلیف ہو یہ سب بلکل بلکل نہیں ہونا اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے جانتے ہیں سب سے بڑی تکلیف ہاں جو ہوتی ہے اور ہم دیتے ہیں نوز باللہ کہ ہماری نگاہ اور ہماری نظر کے شر سے پڑوس کی عورتیں محفوظ نہ ہوں نوز باللہ پڑوس کی عورت کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں پڑوس کی بچیوں کو ہم جھانگ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں یہ تکلیف پہنچانے کی سب سے بڑی شکل ہے تو اس لیے پڑوس کے ساتھ اپنا رویہ اپنا سلوک ہمیشہ اچھا رکھنا ہے اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ و انہا فرماتی ہے کہ میں نے پیارے نبی سے پوچھا سوال کیا میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دو پڑوس ہیں ایک چیز ہے پڑوس ہی کیسے بول دیں ہمارے گھر کے خریب جتنے بھی مکان ہیں وہ ہمارے پڑوس نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہمارا گھر ہے کیونکہ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے گھر سے لگ کر جو گھر ہیں بس وہی پڑوسی یہ ایک تصور ہے نہیں جو آگے ہے وہ بھی پڑوسی جو دائیں ہیں وہ بھی پڑوسی جو بائیں ہیں وہ بھی پڑوسی جو پیچھے ہیں وہ بھی پڑوسی ہمارے گھر کے قریب جتنے گھر ہیں وہ سب پڑوس کے حکم میں آتے ہیں بس روایتوں میں چالیس گھر تک پڑوس کا حساب ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے چالیس گھر تک تو امول ممینین فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے پوچھا کہ میرے دو پڑوس ہیں اب میں اگر حدیعہ دینا چاہوں تو میرے حدیعہ کا زیادہ مستحق کون ہے پڑوسیوں میں کیا ہوتا ہے ایک معمول ہر جگہ آپ کے گھر کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو آپ میرے گھر بھیجتے ہیں میرے گھر کوئی اچھی چیز بنی میں آپ کے گھر بھیجتا ہوں پڑوس میں یہ لیندن رہتا ہے خصوصا خواتین اس کا بڑا خیال رکھتی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے تو ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسی حوالے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے دو پڑوسی ہیں اور میرے پاس چیز اتنی نہیں ہے سالن اتنا نہیں ہے کہ دونوں کو دے سکوں ایک ہی کو دے سکتی ہوں کس کو دوں ماہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول بتایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو وہ تمہارے حدیعے کا زیادہ مستحر مطلب جو جتنا نزدیک ہے ہم سے جو جتنا قریب ہے وہ ہمارے حسن سلوک کا اور ہمارے حدیعے کا اسی قدر حقدار ہے اور یہ چیز یاد رکھنا یہ بات یعنی ہندوستانی معاشرے میں اور ہندوستانی تناظر میں کہنا ضروری ہے کہ جب ہم پڑوس کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کر رہے ہیں تو یہاں مسلمان پڑوسی مراد ہے صرف ایسی بات نہیں پڑوس کے ساتھ حسن سلوک میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا ہمارا پڑوسی وہ ہندو ہو وہ کرسچن ہو وہ سکھ ہو وہ بودھسٹ ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے اور ہمارے کسی بھی روئیے سے اسے تکلیف نہیں ہونا چاہیے دیکھو ابو دعوت کی حدیث ہے سنن ابو دعوت کی صحابی رسول کو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے گھر بکرا زبا کیا انہوں نے بکرا کھانے کے لئے گوشت کھانے کے لئے بکرا زبا کیا اور کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور جب گھر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ انہیں گھر والوں سے کہا اہدیتم لجاری اليہودی ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اسے یہ گوشت کا حدیعہ بھیجے کی نہیں آپ لوگ جلدی بھیجو یہودی اللہ اللہ سمجھ رہے ہیں پرانے مجید یہودیوں کی کتنی مذہمت کرتا ہے دیکھو صحابی نے کیا سمجھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے تلقین کی ہے اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک ہونا ہے کسی کو ہماری جانب سے تکلیف نہیں ہونی ہے اس لیے کہا کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو حدیعہ بھیجو تو یہ بہت اہم تعلیم ہے بھائیو بہت اہم تعلیم ہے ہماری رویہ کی وجہ سے کبھی ہمارا غیر مسلم پڑوسی اسلام سے بدزن ہوتا ہے بدگمان ہوتا ہے اور کبھی الٹا بھی ہمارے اچھے سلوک کی وجہ سے غیر مسلم پڑوسی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں مسلمانوں کے سلسلے میں بہت غلط فہمی کا شکار تھا آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھ رہ کر اب میرا نظریہ مسلمانوں کے سلسلے میں بدل گیا ہے اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کہاں تک اپنے پڑوسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرتے ہیں رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عدا فرمائے اللہم امین وصلا اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین